اسلام علیکم دوستو میرا نمہ حمد ہے اینڈ ایم اے فاؤنڈر اور سی او ایمنٹ کے انجینرنگ آج کی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہم لے کر آئیں آپ کے لئے جس کے نام ہسٹری ڈسکس کریں گے مائلڈ سٹیل کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی ہم کریں گے اور اس کو پروڈیوز کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے علا آخر میں ہم ڈیفائن کریں گے اس کے یوزز تو بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے تو آپ نے اس کو پورا دیکھنا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس کے سب کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری میں جاتے ہیں کہ یہ مائلڈ سٹیل بیسیکلی جو کہ ایک سٹیل کی پروڈکٹ ہی ہے یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہوا تو اگر ہم اس کی پرانے ہسٹری دیکھنا چاہیں تو تقریباً چار ہزار سال پہلے یہ ایناتولیا ایک کنٹری تھا یا ایک علاقہ تھا جہاں پر اس کے سٹارٹنگ میں اس کے فرنسز وغیرہ ڈیویلپ ہوئے تھے اور جو آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ جو بیسیکلی آئرن اور ہوتی ہے جو کہ زمین سے نکلتی ہے اس کے پروسیس وغیرہ جو تھے یہ ایناتولیا چار ہزار سال پہلے ڈیویلپ ہوئے تھے اس کے بعد تاریخ کے اندر ہمیں سیونٹین سینچری کے اندر ہمیں ایک سوسرا ملتا ہے جس کے اندر ایک بلاسٹ فرنس کی کا انٹروڈکشن ہوتا ہے بلاسٹ فرنس بیسیکلی یہ ہوتی ہے جس کا ہم آپ دیٹیل میں کریں گے ذکر اس کے بعد ہمیں نائنٹین سینچری کے اندر ہمیں ایک بیسمر پروسیس ملتا ہے جو کہ اوپن ہرٹ فرنس کے اندر ڈیویلپ کیا جاتا تھا یہ بیسیکلی اسی جو انٹروڈیا کے اندر جو بیسیک پروسیس تھے اسی کے ہی ایک ماس پروڈکشن کی ہی آگے ایک قسم تھی اب یہ جو بیسمر پروسیس ہے اس نے بیسیکلی ایمیس کو پروڈیوس کیا اور اس ایمیس جنہیں کے مائلڈ سٹیل نے جو ہے روت آئرن کو ریپلیس کر دیا تھا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 1.6 بلین ٹن سٹیل کی پروڈکشن اینویلی ہو رہی ہے اور اتنی بڑی پروڈکشن کا جو بیسیک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہی ریجیوزیبل مٹیریل ہے یعنی کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنا بھی سٹیل پروڈیوس ہو رہا ہے وہ سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے اب اس ریسائیکلنگ کے پروسیس کی وجہ سے یہ ایک تو لوکوست ہو جاتا ہے اور اس کی پروڈکشن دی کافی بڑھ جاتی جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ 1.6 بلین ٹن اینویلی یہ پروڈیوس ہو رہا ہے اب اسے پروسیس کے ذریعے ایک اور اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی گرین ہاؤس ایفیکٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اور یہ تقریباً 8% گلوبلی ایمیشن کا جو ہے نا گرین ہاؤس ایفیکٹ پروڈیوس کر رہا ہے یعنی کہ پولیشن پروڈیوس کر رہا ہے 8% گلوبلی ایمیشن کا اب ہم ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کے لئے ہم اس میں ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے ڈیویلپ ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ جو ہے اس کی زمین میں سے یہ ایک اور کی شکل میں پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ ملتا ہے مگر اس میں جو ہے یہ بیسیکلی صرف اور کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ یہ آئرن آکسائیڈ کی فارم میں ہوتا ہے اس کو ہم اپنے ٹیکنیکل زمانت کے انہیں میکنسائیڈ یا ہیمٹائیڈ کہتے ہیں یا اس کو دوسری لفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایلوائی ہے آئرن اور کاربن کا اس کے جو پروڈکشن ہے اس کا جو ہے سب سے ہمارے جو بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ ہائٹ انسائل سٹینٹ مل جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لو کوسٹ ہے اور لو کوسٹ اس وجہ سے ہے جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ریسائیکل مٹیریل ہے اس کی وجہ سے لو کوسٹ ہو جاتا یہ اب یہ پروڈیوس سے کس طریقے سے ہوتا ہے جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ زمین میں سے یہ برامت ہوتا ہے آئرن اور کی شکل میں جو کہ ہوتے ہیں آئرن آکسائیڈ کی فارم میں تو جو بیسک بیسمر پروسیس سٹارٹ میں ملا تھا ہمیں جیسے میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا اس کو تھوڑا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ایک چمنی سی بنی ہوتی ہے اور اس کے اندر آئرن اور کو آئرن آکسائیڈ کو بیسکلی اس میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ہوت ائر جو تھے ایٹماؤسائیڈ تیرمیٹیچر سے زیادہ وہ اس میں بلو آف کرائی جاتی ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو آکسیڈیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور آکسیڈیشن کی وجہ سے جو یہ کاربن کے ساتھ مل کے کاربن ڈائی آکسائیڈ بنا کے ایٹماؤسائیڈ میں نکل جاتی ہے تو پیچھے بیسکلی اور بچ جاتی ہے یعنی کہ وہ پیور آئرن جو ہے ہمارے پاس برامت ہو جاتا ہے اب یہی پروسیس مختلف قسم کے سلسلے کے اندر چلتا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ سیونٹین سینچری کے اندر ہم نے بلاسٹ فرنس کے اندر سے ہم یہاں سے مائلڈ ڈسٹیلیو پروڈیوس کرتے ہیں تو بلاسٹ کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آکسیڈیشن کو یا اوپن ائر کو گرم کر کے اس کے اوپر سے گزارا جاتا ہے جو کہ فرنس کے نچلے پورشن میں سے آتا ہے اور یہ آکسیڈیشن کا پروسیس کر کے کاربن ڈائک سے بنا کی یہ تو اوپر سے نکل جاتا ہے اور جو پیچھے آئرن اور بچ جاتی ہے جنہی کہ مولٹن میٹل جو بچ جاتا ہے وہ نکل آجا ہے ہمارے پاس سائیڈ میں اس کو کہتے ہیں بلاسٹ فرنس کی میں بھی پروسیس یہی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو میں نے بتایا کہ بیسمر پروسیس جو ہوتا ہے جو کی اوپن ہرث فرنس کے اندر ہوتا ہے اس میں بھی پروسیس یہی ہوتا ہے یعنی کہ آکسیڈیشن کا پروسیس کر کے اس کے اندر سے آکسیڈ کو نکال دی جاتا ہے آئرن اور میں سے اور باقی جو میٹیریل ہوتا ہے وہ مولٹن فارم کے اندر ہمیں کلیٹ کر لیتے ہیں سائیڈ پر اس کی جو دینسٹی ہے وہ بسکلی 7.75 سے لے کے 8.05 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہوتی ہے نورملی جو ہم اپنی مارکیٹ کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ 7.85 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہوتی ہے یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک سینٹی میٹر بائی ایک سینٹی میٹر بائی ایک سینٹی میٹر کا ایک کیوب لیا اور اس کو آپ نے ترازو کے اوپر تول لیا تو یہ بنے گا 7.85 گرام اب اس کے جو اب جو کہ یہ لو کاؤسٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت مشہور ہو گیا کیونکہ اپنی پروڈکٹیوٹی کے حساب سے تو یہ موسٹلی بیلڈنگز میں استعمال ہوتا ہے جیسے کانکریٹ کی جو رین فورس میں روڈز ہوتی ہیں جس کو ہم ٹور بار بھی کہتے ہیں یہ اس میں بہت ازا استعمال ہوتا ہے بریجز میں استعمال ہوتا ہے ٹولز کی منفیکچرنگ میں ہوتا ہے شیڈ جو بنتے ہیں پری پینٹیڈ شیڈ بنتے ہیں ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ مائلڈ سٹیل سے بنتا ہے اس کے علاوہ ویپنز میں بھی یہ بہت استعمال ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ مائلڈ سٹیل کی تھوڑی سی ہسٹری اور اس کے جو ایکسٹرکشن کا پروسس ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگلی ڈیٹیل ویڈیو کے انتظار کریں انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد اس کی ڈیٹیل پروسس بغیرہ سے بتائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اس قسم کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بہت شکریہ